اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب امید و خیریہ سے ہوں گے تو جتنا ہو سکے میں آپ لوگوں کے لئے یہ ایزی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کہانی کرلے بنا لے اور بہت آسانی سے آپ یوٹیوب میں اپلوڈ کر کے ارننگ کر سکے جو کہ میں آپ کو بہت سمپل طریقے سے آج کچھ ایسی ٹرکس بتاؤں گا ایسی چیزیں بتاؤں گا جو آپ بہت اچھے ایک پروفیشنل کہانی بنا سکتے 3D کرسکتے آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے اکثر یوٹیوب چینلز پر بڑے بڑے پروفیشنل کارٹونز ہوتے ہیں منیلز کے حساب میں ویوز آ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بڑے آئیکلون سیمس دوسرے تیسرے سوفیر سے بناتے ہیں جو بہت زیادہ ہرڈ ہو جاتا ہے انسان کے لئے اس کے لئے پی سی چاہیے ہوتا ہے کمپیوٹر چاہیے ہوتا ہے ہائی لیول جمعہ بہت زیادہ ریکارڈنگ کرنی پڑتے ہیں یہ بہت زیادہ تف ہو جاتا ہے تو میں آپ کی صرف موبائل میں بہت ہی آسانی سے ایک جگہ سے ایک چیز اٹھانی ہے دوسری جگہ پر کوپی کر دینی ہے اور آپ کی کہانی کریئٹ ہو جائے گی سمپل ٹھیک ہے تو چلتے کہانی کی طرف سٹیپ کوئی مس نہ کی جائے گا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کی جائے گا اگر میں تھوڑی سی بھی آپ کو ویڈیو پسند کریں سب سے بہلے آپ جانے اپنے پلے سٹور پر پلے سٹور جب آپ اپن کریں گے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے اوپر ٹاپ پر کروما ٹونز ٹھیک ہے کروما ٹونز آپ کروما ٹونز جب لکھیں گے یہاں پہ ٹاپ پہ تو آپ کے پاس اپلیکیشن اپن ہو جائے گی یہ والی جو اپلیکیشنز ہے کروما ٹونز کی یہاں پہ آپ کو جو میں بولوں گا وہ ہی آپ نے انسٹال کرنی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اپلیکیشنز انسٹال نہیں کرنی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنے کروما ٹونز کروما ٹونز اوپر ٹاپ پہ لکھنے کے بعد آپ کے پاس سیکنڈ نمبر پہ اپشن آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے کروما ٹونز گرین سکرین ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سیکنڈ نمبر پہ جو ہے اس کو اس کا لوگو دیکھ لے اس کو آپ نے سٹال کر دینا ہے سٹال کرنے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ایک فی میلز میلز مختلف قسم کے کریکٹرز مل جائیں گے اگر آپ کی سٹوری میں کریکٹرز آپ نے ایڈ کرنے ہومنز کے حوالے سے ٹھیک ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملتے وہ نہیں ملتے ٹھیک ہے تو آپ نے کروما ٹونز میں جا کے کریکٹرز کریئیٹ کر لینے ٹھیک ہے وہاں سے ابھی سارا طریقہ آپ کو اس سے بتاؤں گا سارا ٹھیک اس کے بعد آپ نے یہ تو آگئے فی میلز یا ہومنز میں جو بھی میلز فی میلز آتے ٹھیک ہے ان کے لیے آجاتے ساری کریکٹرز میں کروما ٹونز میں موجود ہیں اس کے بعد آپ نے جانا ہے اسی پلی سٹور میں اوپن کرنے کے بعد آپ نے ٹاپ پہ لکھ دینا ہے تھری ڈی مین کونس جب یہاں پہ تھری ڈی مین کونس لکھیں گے تو یہاں پہ ساری کریکٹرز آ جائے گے اینیملز کریکٹرز یہاں پہ آپ کے بعد جو بھی کہانی میں اینیملز یوز کرنا چاہتے ہیں اس میں منی ویڈیوز بہت زیادہ بنائی ہوئی ہے آپ وہاں سے چک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے کہانی ڈاؤنوڈ کرنی ہے ریکارڈ کرنی ہے ساری ڈاؤنوڈ تو ہوتی نہیں یہ ریکارڈ کرنی ہے سارا کچھ آپ کو یہاں پہ لیئر سمجھ آ جائے گا سب سے پہلے جو جو سین جو بھی کہانی آپ کریئٹ کرتے اس کے لئے سب سے پہلے آپ کوپیس پہ لکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ پوری مکمل سٹوری کہانی جو بھی ہوگی وہ سین وائز آپ نے کوپیس پہ لکھنے دینے کہ ایک سین دس سیکنڈ کا ہے پندہ سیکنڈ کا ہے اس پہ آپ نے کوپی پس سے سین وغیرہ لکھنے اس کے بعد آپ نے آڈیو میں اس کو ریکارڈ کرنا ہے سہی ہے جب آپ وہ لکھیں گے سین تو آپ کو پتا آپ کے سین میں کیا کریکٹر کس چلیے استعمال ہو رہے کیسے کیسے کریکٹر استعمال ہو رہے ٹھیک ہے وہ سین میں لکھنے کے بعد آپ نے وہی کریکٹر یہاں سے ڈاؤنوڈ کر لینے سب سے پہلے ٹھیک ہے تو میں نے جو آپ پہلی اپلیکیشن انسٹال کی ہے میں آپ کو ایک چھوڑا سا کلپ بتا کے بتا رہا ہوں دس سیکنڈ کا تو آپ ایک پانچ سے چھوڑی منٹ کی کانی رامسے سے کریئٹ کر سکتے ہیں جو کریکٹر میں نے آپ کو بتائے انہی دو اپلیکیشن سے آپ نے اٹھانے کوپی کرنے یہاں سے ریکارڈ کرنے اور آپ نے کائنمار آپ سے اٹھان کر کے اپلوڈ کر دینا ہے یوٹیوب میں سمپل سا کام ہے آپ نے سب سے پہلے کروما ٹونز اوپن کر لینے جو آپ کو انہیں پہلی اپلیکیشن بتائی تھی جب یہ اوپن ہو جائے گا تو اس خبر ٹاپ پہ آئے گا سٹاک سٹاک کا مطلب ہے جو فری امیجز فری کریکٹرز ہوتے جو آپ کو کوئی کاپی رائٹ نہیں آئے گا اس میں سٹاک پہ جانے سٹاک پہ جانے کے بعد یہاں پہ دیکھیں فی میل وان فی میل ٹو فی میل ٹھری فی میل فور مختلف قسم کے کریکٹرز آگئے اس کے انیمیشن بھی ہوں گے جو اس کی مومنٹس ہوتی ہے ان کے حرکت وغیرہ جو ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ ساری اس میں آئی گی میل وان میل ٹو ہی سارے کریکٹرز آگئے جو آپ کو اپنی کانی میں آپ کیریٹ کر سکتے ہیں آپ فار ایزمپل میں کوئی کریکٹر لے لیتا ہوں میل کئی کریکٹر لے لیتا ہوں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے انیمیشن سیون انیمیشن وان یا جتنے بھی انیمیشن آئے گئے میں انیمیشن ٹو لے ل انمیشنس 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 سوال لکھوں گا تو یہ لوڈنگ دے گا لوڈنگ ہونے کے بعد یہاں پہ ایک آپ کی gmail اکاؤنٹ آپ کا یوٹیوب میں بنا ہوا یا جی میل اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے کر لینا اوپنی گوگل ڈرائیو میں اوپن کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے ڈرائیو کو لکھ دینا ہے اور الویس کر دینا ہے جب آپ یہاں کریں گے تو آپ کو gmail اکاؤنٹ آ جائے گا جو آپ نے گوگل میں اپلائی کیا اس بھی ایک کریکٹر کھول جائے گا جمعہب آسول Projekt جو آپ کے پاس کھلے گا ایک یونوں میں سے بتائے ہرین کے بات کیakuشی انمیشن کیسا ہوتے ہیںainیمشن کی دائماسل kiedy اللہ撕ھی انمیشن کے کچھیں لیکن تم네요NT 100 کریٹر تو کم تو زیادہ ساتھ سیکنڈ میں کوئی کر سکتا ایسا اس کیسander اس کو چیزو کنو بھانا میں کوئی کرنے کے تجارہ سکتے ہیں فیمال ون میں جاتا ہوں انیمیشن 5 میں اس کا سلٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ مجھے کہانی میں کے لیے سین کے لیے اویلیبل تھا مجھے چاہی تھا میرے سین میں یوز ہوگا اس وجہ سے میں نے یہی کریکٹر لیا ہے اس انیمیلز کا یہاں پہ آپ مختلف بہت سے انیمیشن آپ کو مل جائیں گے فیمیلز اور میلز کے بہت سے انیمیشن مل جائیں گے آپ نے اپن گوگل ڈرائیف میں جانے اس وقت اکے کر دینا تو آپ کے پاس یہ کریکٹر آ جائے گا اس کو آپ نے دیکھیں یہ سیمپل سی ماسی ہے کوئی ٹھیک ہے اور اس طرح ہاتھ لارہی ہے تو یہ کریکٹر ہے ٹھیک ہے اس کریکٹر کو چھے سیکنڈ سے زیادہ بھی آپ کو کرنے کا طریقہ میں بتاؤں گا اگر آپ چھے سیکنڈ سے زیادہ بھی کرنا چاہتے بیس تیس سیکنڈ میں بھی کرنا چاہتے تو یہ کریکٹر آپ کو میں بتاؤں گا کیسے کرنا ہے کائن ماسٹر سے وہ ہوگا اپلیکیشن سے تو آپ نے ڈاؤنوڈ کرنا ہے یہ اپر 3 ڈاٹس کا نشان نظر آ رہا ہے یہاں پہ جانے اس کے بعد یہاں پہ جانے کا ڈاؤنوڈ کو آپشن نیچے نظر آ رہا ہے تو ڈاؤنوڈ کرتے ہیں اورریڈ میں بس یہ ڈاؤنوڈ ہے اس لیے میں ڈاؤنوڈ نہیں کروں گا دوسرے کام اس کا یہ کرنا ہے کہ آپ نے 3 ڈی مین کوئنس سے یہ میں نے بہت زیادہ ویڈیو بنائی ہے یہ 3 ڈی مین کوئنس کی یہ جو اپلیکیشن سامنے شور یہ آپ کو اس اپلیکیشن کو ڈاؤنوڈ سٹال کر کے آپ نے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سیکھ لینا ہے کہ اس میں جو اینیمس کریکٹرز یوز ہوتے آپ کی سٹوریز میں تو وہ کیسے یوز ہوتے اب میں آپ کو سٹوری تھوڑا سا کریئیٹ کر کے بتاؤں گا آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے کائن ماسٹر اپنا اوپن کر دینا ہے میکنوڈ اور کائن ماسٹر تو آپ کے پاسست ہوگو ہے کہGL دینا ہے میکنوڈ کا تھوڑا میرا ہے کائن ماسٹر guide یوٹیوشنگ thấy باستے ریڈیو ریڈی تو آپ نے اس کو اوکے دینا ہے اگرے پاس سب سے اپنا پاسپوڑای آئمی دیو سے پانبا سب سے بیانی کرنا ہے کسی بھی کہانی کو یوز کرنا ہو توسا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس کا میں کنے پر اٹھر تھوں فرسانپل کر نے آئیے لئے کرتوں ایک Station کی پر ٹھڑیا میں نہیں آ رہا ہے یہ آپ کو بیکگراؤنڈ شو ہے یہ گوگل میں جائیں گے فری سٹاکس میں بہت زیادہ بیکگراؤنڈ سے آپ کے پاس ہوں گے یہ آپ کو مل جائیں گے وہاں سے گوگل سے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے اس بیکگراؤنڈ کو جارا سا زوم دے کے بڑھا کر دینا ٹھیک ہے جب یہ بیکگراؤنڈ جارا سا بڑھا ہو جائے گا تو یہ ایکول کا نشانل رائٹ سائٹ پر نظر آ رہے اس کو کلک کرنے تو یہ آپ کے پاس میں اپنی کوئی سٹوری کوئی سینے دس سیکنڈ کا کم از کم رکھنا چاہتا ہوں تو لیئر میں جاؤں گا اب یہ جو آپ کا بیکگراؤنڈ ہے یہ تو آپ نے میڈیا سے جا کے لینے اوپر ٹاپ پہ کائن ماسٹر کا اس کائن ماسٹر کے بارے میں بھی تھوڑا سا سیکھ لی جائیں گا لیئرز میں اگلے سارے جو کریکٹرز ہیں وہ آپ نے لیئرز میں جا کے سیٹ کرنے اب لیئرز میں جائیں گے پتہ آپ نے ٹاپ پہ میڈیا میں جانے سب سے پہلے مینے کونسی کریکٹر ڈاللوڈ کرنے konkrept میں لائن کروں گا اب لائن کے مینے کوگہ میڈیا میں Who اور یہاں سے کیا کروں گا اسی لائنز میں جاؤں گا اور اس کو یہاں پہ کروما کی کی مدد سے جو گرین کا حسائز کا جتنا بھی ہے اس کو میں ریموف کر دوں گا جب یہ ریموف ہو جائے گا گرین کا حسائز کا جتنا بھی ہے تو اس کے بعد اس کے میں سائز کو بڑا یا چھوٹا اپنے دو فنگر سپ کر کے کر سکتا ہوں یہ آپ کے پاس ایک سائز آ گیا اس کا لائن کا اب یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں یہ ایک لائن کا سائز آ گیا اس میں جو بھی ایکسٹرا آڈیو ریکارڈنگ کے دوران ہوگی اس کو آپ نے ایکسٹرکٹ کر کے ختم کر دینا ہے اب یہاں سے آپ نے دوسرا کچھر کوئی لے لینا ہے لیئر میڈیا میں جاتا ہوں اور وہ جو میں نے ڈاؤنوڈ کیا تھا ماسی والا جو کریکٹر تھا وہ میں ڈاؤنوڈ کر کے یہاں پہ کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ کر لیا ہے اور اس کا بھی جو بیک کا پارٹک کروما کی کی مدد سے میں اس کو ریموف کر دوں گا یہ آپ کے پاس کروما کی کا آپشن نظر آ رہا ہے اس سے اٹھا کے یہاں پہ انیمر کر دوں گا تو یہ ختم ہو جائے گا اب اس کو ایڈجیسٹ کرنے کے بعد اس کو بھی تھوڑا سا سائز میں اس کو بڑھا کر دیتے اور اس کا بھی سائز تھوڑا سا بڑھا کر دیتے اب یہ جو آپ کے پاس آ گیا یہ آپ کا ایک سٹوری کا ایک سین کریٹ ہو گیا اب یہ جو سین کریٹ ہوئے سٹوری کا اب اس کو یہ جو ہے اپر کی طرف سا پہتاکہ یہ صحیح طریقے سے ایڈجیسٹ ہو جائے اب اس میں یہ کام کرنا ہے آپ نے اب دیکھیں یہ جو ویڈیو ہے یہ پانچ سیکنڈ کی ویڈیو یہاں پہ جو نیچے والا لیئر ہے وہ صرف پانچ سیکنڈ کے بعد یہ آکے ماسی جو ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے اب اس کو آپ نے زادہ کرنے کا طریقہ کار کیا کرنا ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اب یہاں سے تو یہ جو اس کا پچھنا پائٹ تھا جو مجھے سین کیلئے نہیں چاہیئے تھا وہ میں نے ہٹا دی ہے اور یہاں پہ اس کو میں نے یہاں آگے تک لانا ہے جو لیئرز نظر آ رہی ہے جو ماسی والی اس کو پوری تینوں لیئرز کو برابر رکھنا ہے تو ہمیں کیا کروں گا یہاں پہ سی ماسی والی لیئرز میں کلک کروں گا لیف سائیڈ پہ ٹاپ کے آپ کو ٹری ڈاٹس نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور ڈپلیکیٹ کو اپشن سب سے ٹاپ پہ نظر آ رہے ہیں اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جب ڈپلیکیٹ کے ٹاپ پہ کلک کریں گے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا فنگر سے پکڑ کے آگے ریڈ لائن تک لے آنا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا پیک کا پارٹ ہے باقی کا پارٹ ہے اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے ریموف کر دینا ہے جب یہ ریموف ہو جائے گا تو آپ کے پاس دیکھیں آرڈیو جو ہوگی ریکارڈنگ جو ہوگی وہ تو آپ نے یہاں سے کرنی ہے جو آپ کے پاس یہ نیچے ریکارڈنگ کا اپشن نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آپ یہ کریئٹ ہو گئے سین اب اس کو میں زرہ سٹارٹ کرتا ہوں آرڈیوز وغیرہ میں نے نہیں اس میں ایڈ کی ٹھیک ہے لائن کے آرڈیو یا جو بھی آرڈیو آپ اپنی اوائس میں بھی دے سکتے کوئی معصیق ہے جو اپنی اوائس میں بھی آپ دے سکتے یہ ایک سین میں نے کریئٹ کیا اس طرح آپ نے بہت سے بیس پچیس سین کریئٹ کرتے ہیں اور اسے ایک اچھی سٹوری آپ سب کو ملا کے اسی کائن مارسٹر سے آپ ایک اچھے سی کٹنز بنا سکتے اس کے بعد آپ نے ڈانوڈ کرنے اوپر ٹاپ پہ جانے اور یہاں پہ سیمال ٹوئنٹی ریشیا ابھی میں جلدی جلدی بتاتا ہوں آپ کو تری سکسٹی ریشیا میں کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس پاس سیو کر دیتا ہوں تو اب یہ ڈانوڈنگ ذرہ جلدی ہو جائے گی تو یہاں پہ سیونگ ہو جائے گا تو آپ بس ایک سین سیو ہو جائے گا اسی طریقے آپ نے بہت سے سین سیو کر دینے ہیں اپنے موبائل میں جو سین آپ کے سٹوری میں جو آپ لکھیں گے جو بھی بنائیں گے تو وہ سارے سین سیو کر دینے اور ان سارے سینوں کو کائن مارسٹر میں جا کے کیا کر دینے اس ساتھ جھوڑ دینے جب آپ جھوڑ دیں گے اور آرڈیو اس کے اندر انٹر کر دیں گے تو کیا ہوگا اس میں آپ کا بہت اچھوی ایک کہانی کریئٹ ہو جائے گی اور اگر میں اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا آرڈیو میں رکھنا چاہوں جو اس سے تھوڑا ملتا جلتا ہے تو وہ میں رکھ رہتا ہوں تو دیکھیں یہاں سے یہ کام تھا اور چھوٹا سا موبائل میں ایزی طریقے سا آپ کوئی بھی کہانی اس سے طریقے سے کریئٹ کر سکتے تو اگر میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور اگر کوئی ڈیفگلٹی ہو رہی ہے کوئی بھی پواپلم ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں